اللہ کی نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم بھلا ہے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص موت کا منتظر ہے تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دھوڑتا ہے کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جاندے مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بھو دیں اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو جو لوگوں کے عیبوں کو پریدنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی ابتداء خود اپنی ذات سے کرے اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشاہی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں بھائیوں کے حقوق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا اگر توقع سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہے برداشت کرنا دوستی کی زینت ہے اپنے دوست کی لگزش کو برداشت کرو دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت کے لیے جو دوست کی لگزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنہائی کی موت مرتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا حسد بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے حسد نیکیوں کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے جاہل اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو نیک بننے کی تین خصوصیات ہیں جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولیں کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے موسیقی